بسم اللہ الرحمن الرحیم دین واسطے اس زمین تھے اسی سارے مومنین مخلصین مواہدین اہل حدیث اہل توحید اہل سنت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اس جگہ تے جمع میں اپنے دوستان دا بہت زیادہ شکر گزارا نبی مکرم رسول موظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو لوکان دا شکریہ ادا نہیں کر دا وہ اللہ دا بھی شکریہ ادا نہیں کر دا میں اپنے دوستان دا بہت زیادہ شکر گزارا اپنے پائی جان اپنے برادرم عزیزم محترم مکرم پائی مختیار صاحب اور دیگر اہباب جنا دوستانیں بڑی دورے تھو جا کے دین دے نوکر اور دین دے خادم دا استقبال کی تا ہے اصل دے اندر انہیں اے دین دا اسلام دا اور توحید و سنت دا استقبال کی تا ہے میں بڑا بے علم بے عمل ناچیز آدمیاں اور بکار آدمی ہیں میرے دوستو قرآن کریم دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے من کانا یرید العزہ جیڑا شخص عزت دی خواہش رکھ دے عزت دی تمنا رکھ دے عزت دی آرزو رکھ دے عزت دی چاہت رکھ دے کہ منو عزت ملے فَلِ اللَّهِ لِعِزَّتُ جَمِعَ اُس سب تو پہلے اپنا عقیدہ بناے کہ ساری دی ساری عزت رحمان دے اللہ دے اختیار دے اندر اگر کسی انو خاندان دے اندر عزت دے اندر تشرف رحمان دے اندر اگر جہان دے اندر زلے دے اندر سوپے دے اندر تحصیل دے اندر برادری دے اندر محلے دے اندر اگر عزت دے اندر سر ور سر واللہ احکام الحاکمین عزت عطا فرما دے میں اس جگہ تے ای بات پڑے گوشت گوزار کرنا چاہنا میرا خیال ہے الحمدللہ میں تیسری دفعہ تاڑے کو لاظر ہویا اور میں بڑا ہی چاندہ سام بڑا میرا دل اس بات دی خواش اور تمنا کردہ سی میں اپنے دوستان بزرگان عزیزان نو جا کے ملان دیدار کرا انہوں دی زیارت کرا ملاقات کرا گل بات کرا میں تھے ایک حدیث پاک تو انہوں سناوا اللہ دے حبیب علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا میں ایک غلطان کرن لگا کہ سانو جڑی تسلی اور جڑا دلاسہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے آکے دیتا ہے اور جو رفت قرآن نے دیتا ہے وہ بے مثال تسلی یہ بے مثال دلاسہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دے تھوڑے رزق راضی ہو جاندہ ہے جو اللہ کریم نے انہوں عطا فرمایا ہے تھوڑے رزق تے اللہ کریم دے دیتے ہوئے رزق تے راضی ہو جاندہ ہے اللہ کریم اس دے تھوڑے عمل تے قیامت والے دن راضی ہو جاندہ مالک انہوں کتنا اپنے بندیاں دینا پیار بلکہ میں ایک عدیس پاک اور تو انہوں سناوا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے دن عال تاون کر دے نا اور اس انہوں پیسے دین دا رکم دین دا کہ جب تک تو اپنے پیرانتے کھڑا نہ ہو گیا اس وقت تک میں تیرے کلو رکم واپس نہیں لماں گا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس بندے نوں گناہ تو بات غلطیاں تو بات توبہ تک دی مولت دے دین دین کہ میں تینوں ہنی دیر تک موت نہیں دیانگا جب تک توبہ نہیں تو کر لگا کیوں تو میرے بندے نوں مولت دیتی میں تینوں معبود ہو کے تینوں مولت دے دیتی اللہ کریم نے اتنی محبت ہے ساڑھے نال اتنا پیار ہے تو میں اس جنگہ تیک بات اور بھی تو اللہ نوں اپنے بندیاں نال کی نا پیار ہوئے گا اللہ احکم الہا حاکم انہو تندی سٹریٹ والے ہو اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دی امت دینا اللہ نو انہا پیار کر دینا من دسو نبی علیہ السلام دے پروانی نال اللہ کریم کی نا پیار کر دی ہون پاک پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اگر تسی اللہ تے توقع کر لو جس طرح توقع کرن دا حق اللہ تو انہو اس طرح رزا قطاب فرمان جس طرح پرندیاں رزا قطاب فرمان دے پرندے اپنے گونس لیا دے ویچوں فجر دے ٹیم خالی پیٹ اوڑ کے جان جس وقت واپس آن دے تے رب زل جلال انہو دے پیٹ انہو روزی دے نال پار دے اللہ پاک دیا مرض یا دیکھو اردیاں پرندیاں نوباز کھان دے جے اکیڑے تے پتنگے چوچے چوگی جان دے جے چوہے کئی نکل خودوں دوڑ لان دے جے پر سارے انہو اللہ کریم پال دے پھر میں سد کے جا جے گوشت کھان دے انہو گوشت کھوان دے جے پتھے کھان دے جان انہو پتھے کھوان دے جے سد کے جا جے حلوہ کھان دے انہو حلوہ کھوان سدہ اللہ اتنا میربان خیر کھان دے خیر چان میرے دوستو مالک کتنا مہربان مالک کتنا قدردان دنیا تے کھوار اللہ کریم اور جدو کیام دا دن ہوئے گا اللہ جنت جدو عطا فرمان گے ان اللہ سم مست کام تتن زال علیہ مل مل آئ اللہ تخاف ولا تحزن و ابشرو بالجنت اللہ تی کنتم تو ادون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی آخر و لکم فی ہا ما تشتہی انفس کم و لکم فی ہا ما تد دو آخر فرمایا جو میں تو جنت اتا کرانگا یہ جنت دے اندر میں تو نعمت اتا کرانگا جدے تو اڈا دل کرے گا جو تُسھی چاہوگے میں تو نعمت اتا کرانگا جو تو اڈا دل کرے گا جو تو اڈے دل دے اندر بات آئے گی وہ چیز میں تو اتا فرما دے آخر پھر کیسا پیارا سما ہوئے گا میں صدقے جاؤں اللہ فرما دے رہے پرندے آن دے گوشت پرندے اللہ اکبر یہ تھے جناح کوئی بندہ کہیں دے میرے واسطے مرغابیاں لے آؤ کوئی کہیں دے میرے واسطے تیتر لے آؤ کوئی کہیں دے میرے واسطے بٹیرے لے آؤ اوہ کیسا سما ہوئے گا جنت ایت اسی شارے ہوگے اور میں گناہ گار ہوئی اور میرے سامنے پائی مختیار ہوئے گا میں یہ سامنے ہوں گا بچکار ہونگے بٹیرے تو میں کہنے مختیار ہوئے یدے تیرے تیرے میرے یہ کیونکہ پیار دی گا لے محبت دی گا لے مالک فرما دے رہے جو چاہو گے میں اتاہ کرانگا اس وقت گل سننا ذرا میں ایک اور بات بھی کران کیا اوہ سما ہوئے گا کیا اوہ بہار ہوئے گی تندی والے ہو اوہ کیا بہار ہوئے گی کیا سما ہوئے گا اوہ کیا وقت ہوئے گا وقت ہوئے گا کیا گھڑی ہوئے گی کہ جدوں حوزے کوسرتے نبیان دے سردار علیہ السلام دا دیدار کرانگے اور جنت دے اندر پروردگار دا دیدار کرانگے سارے آنکھوں انشاءاللہ قرآن پاک دے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وجوہ یوم اے زن ناظرہ الہ ربہ ناظرہ کئی چیرے ایسے ہونگے جنہے قیامت والے دین اپنے رفدہ دیدار کرنگے غور کرو ذرا اس رفنوں جدوں میں کھانگے جنہیں سارا جگ بنایا ہے سارا جہان بنایا ہے ساری کائنات بنائی ہے ساری دنیا بنائی ہے سارا جگ بنایا ہے غور کرو اس باتے خوش ہو جاؤ اوہ کیسا سما ہوئے گا اوہ کیسی بہار ہوئے گی اوہ کیسی کڑی ہوئے گی کہ جدوں اسی اس پروردگار نو بیکانگے جس پروردگار نے احمد مہتبا نو بنایا محمد مصطفیٰ نو بنایا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزو اللہ پاک انا جنو عزیزتا عطا فرمان سنو یہ تھے قرآن پاک دی آیتو ہنو سناوا ایمان تعدا ہو جائے اللہ انا اولیاء اللہ حضرت شاہ جی نے فرما دیتا ہے مولانا صاحب قرآن زیادہ پڑھن گے کہ میں اپنے اللہ ترلہ پہ ماردہ ساں میرے پیارے الہ جیڑی گل فرمائیے میرے پیارے شاہ اوہ قبول فرما کہ مالکہ منو قرآن سنان دی مدتا فرمائے آکھو آمین فرمایا سنو قرآن پاک رب زلچلال نے فرمایا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضنون اللہ زینا آمنو وکانو یتکون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالکہ والفوض العظیم ولا یحضن کا قول این لعزت للہ جمعیہ ہو السمی العلیم میرے مالکہ اللہ جی تو اڑا کلام ایڈا سون ہے پتہ نہیں دوسری آپ کی سون میرے مالک جی تو اڑا کلام اتنا سون ہے میرے دوستو شاہ جی میں پھر گلتوانو سنانا چاننا مولماء اکرام موزد سامین اکرام مہمانان اکرام تشریف فرمان موزد سامین اکرام تشریف فرمان گلتوانو سنانو کہ پرندیا پرندیاں دے فرمایا اے پرندیاں مہلی دوسری بیندیں پرندیاں اللہ تو سوا کوئی اڑانو آلا نہیں فرمایا کدی روکے جان دینے کدی پھر چال پہ اندینے اڑ دینے اللہ کریم فرما دینے لا یم سکو ہم نہ اللہ اللہ ہی اڑان دینے اللہ ہی اڑان دینے اللہ تو سوا کوئی انا پرندیاں اڑانو آلا نہیں اور کدھی گوھر میں صد کے جاؤں نہ آتے نہ ہی تیل پہ اندینے نہ ہی بیٹری میرا مطلب ختم اندینے نہ ہی نہ ہی کوئی توہنہ پرطانہ اہی در جاؤ جی اہی در جاؤ آ پیرا بساریاں جا چان سے کھا دیندہ فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں تندی والے ہو گور کری آجے فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں کبھی سیدھے کبھی الٹے مڑ رہے ہیں سمی کی قید سے آزاد ہو کر سمی کی قید سے آزاد ہو کر ستاروں سے تعلق جڑ رہے ہیں وہاں پرندیاں اڑا ناڑ رہا تے پرندیاں دے نقریں وکھر ناڑ رہا او بھئی اتر آجو یار انجھے نہ کرو مولوی منظور نو چھاڑی کے ٹریکٹر آلٹور گئے انجھے نہ کرو تو آجو فرماو جڑی بات تو آڑے گوش ادار کرنا چاہنا تو آجو فرمایا جے سنو یہ تھے ایک ہور بات تو انو سناوا جنے یاری دیلوں دیلوں راب نال جوڑ بندیاں بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیاں پیدا کی تیراب نے ساری کائنات سب نال والا سونے مدنی دیزات ساڑے پیر جے یا بدرے منیر جے یا نئیوں کوئی ہور بندیاں بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیاں غور نال سون لے میرے اعلان نوں سینے نال لال حدیث تے قرآن نوں تے نو آخ دے منظور کم زور بندیاں بوا پرور دیگار دانا چھوڑ بندیاں ادار اتت توق دی آیا ہی نہیں پیار پرور دیگار نال پایا ہی نہیں بخش دیتے ان ڈاکوت چھوڑ بندیاں بوا پرور دیگار دا علم و عملے پر کرے دنیا آخرت بہتر فرمائے ویلکم ٹو ٹو تندی ماشاءاللہ جی توجہ فرمانا میرے دوستوں اور کرنا توجہ فرمانا رب فرما دینے وما خلقت الجنن والے انساء اللہ لیا بدون ہی مجھنا اور انسانا نو اپنی بادت واسطے پیدا فرمایا ساڑی عزت دے اندار رحمان نو سہیدا کرئے عزت دے اندار رحمان دی خاطر رکوع کرئے عزت دے اندار رحمان تو دریئے عزتے دے اندارے اللہ تے توقل کرئے عزتے دے اندارے مالک تے بروسہ کرئے عزتے دے اندارے جس مالک نے سانو عزت عطا فرمائیے پاک پیغمبر الاسلام دا امتی بنایا ہے او دیاں حمدان تے او دیاں سناواں کرئے اور جس سونے دی امت آنا او تے راج راج کے درود پاک پڑیے بڑو ہاں صل اللہ علیہ وآلہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیسے جملے بولینے کیسے الفاظ بولینے بڑے پیارے الفاظ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑا کر آ جائے گا اقبال آ جائے گا اقبال آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینا تو سرور کونین کے فرمان پڑا کر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کیسے پیارے الفاظ میں اقبال نبی علیہ السلام دے فرمان پڑے آ کر رونا تو عمل کرے آ کر کہ نکامیابی کامرہ نہیں مل جائے گی میرے دوستوں غور کریں ہر ابتدا سے پہلے نبی علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات علیہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں صدقے جاؤں پاک پیغمبر علیہ السلام ہی ذات نبی نے اتنی حصد دعا فرمائی سبحان اللہ ذی اسرابِ عبدِ ہی لیلم من المسجد الحرام الیلمسجد الاقضاء اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیاتنا انہو وسمی البصیر تے نبی علیہ السلام دی عزت دی بات آئی ہے تے سنو پاک پیغمبر علیہ السلام دے ہو پروانے ہو تیری میراج اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی تو اڑا مقام تیری میراج کہ تُو لوہ کلم تک پہنچا پاک پیغمبر علیہ السلام پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان تے گئے تیری میراج کہ تُو لوہ کلم تک پہنچا میری میراج سونے پاک پیغمبر علیہ السلام جی میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا سونے ہو ازی توہدے غلام ساٹھے لیے بہت بڑی کامیابی تے کامرانی ہے توہدی بہت بڑی عزت وقار کہ تُو سین رحمان تے آسمان تے مہمان بنے ساٹھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ازی توہدے غلام بنے سارے ملکے کہو صل اللہ بولو بولو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستوں پہ درگوں گار کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک سید علیہ السلام رب نے کنیا شانہ آتا فرمائیا میں تیسے رہا ساں اے پرین دیا دے بیکھو مالک کتنے نقرے بیندہ ہے میں نوں یہ تھی ایک عید اور یاد آئی ہے بعد جو نے سینس دان نے اے کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ گل کر دینے فضول جی گل کر دینے اے گل نہیں کرنی شاید اگر جی پرین دے جی سبک اٹھ دینے پرواز کر دینے انہوں نے پراہ میں چھا ہوا پر جان دی ہے اس واسطے اٹھ دے رہی دینے میں آکھے آ سینس دیاں گلانا کریا کر سینس دیاں تریفانا کریا کر تجربے آنے اتھے بڑا یقین کرنا ہے رحمان دیاں تریفان کریا کر جیڑا پرندے پیدا فرمان دے تے اوڈان دائیں اوڈیاں تریفان کرنا رب راضی ہو جان گے اللہ کریم جنہوں اللہ دیاں تریفان کریں گا سنو قرآن پاگ اولم یروں الیتوئیر فوقہم صوافات و یقبزن ما یمسکوہن اللہ الرحمن ما یمسکوہن اللہ الرحمن انہوں بھی کلی شیئیم بزیر رب کائنات فرمان دینے میں پرندیانوں ڈانا وہاں تے سنے آنچے دھرا رب تعالیٰ فرمان دینے لوگوں سن لو کس وقت تو پر کھول دینے کس وقت پر ناڑ لائن دینے نال فرمایا ما یمسکوہن اللہ الرحمن فرمایا انہوں جہان نہیں اڈاندہ کوئی چن تے کوئی انسان نہیں اڈاندہ انہوں صرف اور صرف رحمن اڈاندہ میں صدقے جام ہم حالکہ تیرے ہم فیصلے ہیں تو رب باجوں کو انہیں محرم دل دے حالدہ تُن دیوالے ہو پروانے ہو سنو رب باجوں کو انہیں محرم دل دے حالدہ رب یارو پتھر آنچ کیڑے پالدہ سب ٹھویں ہور جونے چیزا موزیاں انہوں میرا پیارو دیندہ روزیاں نیگا ویچھ رکھ دا بے نیگا 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 ویچھ رکھ دا سب گورے کارنو پیدا جن نے کی تا کالی کملی والنو پڑھو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتدیاں نیکی ہیں درود پاک پڑھیا کرو اور اللہ دیا حمدہ سنکے سبحان اللہ آکھیا کرو توہاں ڈیلہ کے دا ہے کہ شاعر بڑا پیارا بڑی پیاری کال کریندہ ہے کہ جہاں ویلے پندہ سبحان اللہ آکھیندہ ہے نہ خرچہ تیندہ ہے نہ پرچہ تیندہ ہے دو جہاں ناو جہاں مفتدہ چرچہ تیندہ ہے سبحان مفتدیاں نیکی ہیں میرے دوستو میں جی بات تو انہوں دسنا چاہنا ایک اور بات تو انہوں دسنا عزت تو انہوں ملے گی چار قلمیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں پڑے پیارے نے چار قلمیں سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر تو انہوں نے ایک اور بھی گل سنا وہاں کہ تسیکنہ نے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں صدقے جاں وہاں پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا چار قلمیں اللہ انہوں پڑے پیارے لگ دینے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی اللہ دے نام دے وزیفے کرانگے مالک دا نام اچھا کرانگے اللہ کریم سانو اچھا کرنگے سبحان میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات پاک سید علمبیاء علیہ السلام دیاں باتانت عمل کریے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آکھے لگ جائیے نبی علیہ السلام دا کہنا منیے میرے دوستوں اور بزرگوں میں جڑی بات کر رہے ہیں عزت رب کائنات عطا فرما دینے عزت اللہ کریم عطا فرما دینے اے میں سائس دینے اگر لگیا کرو اگر ترجمہ کر دینا اگر مولانا مختیار شاہ صاحب راجن پوری تو نہ کر نظی جہاں ملے پرندہ پرانکو نال لپیٹ لیندہ ہوں ملے تیرا ابا ہوا پرندہ شاہ جی دے پھر ترجمہ تو انو پتہ خدا جاندہ وہ ساں کیا پہلے مسلمان ہوں دے ہان وہ قرآن پاک سن دے ہان آج دا مسلمان اندر جلسہ پہا تھین دا ہے اے بورٹا جتی ہیں دا بھر کے بین دا ہے دعا کرو اللہ سانو صحیح مسلمان بناوے سارے ملکے آمینہ کو اللہ سانو صحیح مانے اوے جو مسلمان بنائے میں جڑی بات تو اڑے گوش گزار کرنا چانا مالک ایک آئنات فرما دینے انسان میں نو تیرنل بڑی محبت ہے انسان میں نو تیرنل بڑا پیار ہے اور اللہ دے پیار دی گال سنے آئے ذرا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان ماغر رکا بے ربک الکریم اللہ زی خلقا کف سواکا فادلک فی ای سورت امہ شاہ رکا بک میرے در تھے آ میرا در جھڑ گے لا میں کیوں چلا گیا ہے میرا در جھڑ گے لا میں کیوں چلا گیا ہے میرے در تھے آ میرے دروازے تھے آ اللہ پاک فرما دینے آ میرے در تھے آ اور ایک مقام کھل یا عبادی اللہزین اصرفوا علا انفسہم لا تقنا تو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ انہو ہوالغفور الرحیم ایک اور مقام تیرا فرما دینے نبع عبادی انہی انالغفور الرحیم اور ایک جگہ تیرا فرما نے فرمایا ویرازا لکا عبادی انی فینی قریب اجیب دعوت ادائے ازادان فلیستجی بھولی ولیوں میں نوبی لا اللہم یرشو دو اے ایک دوست نے آردر کی تھا جیڑے پہلی وار آکے شیر پڑے ساننا تو سندھی ویچ بول یا پنجابی ویچ بول پشتو ویچ بول یا دوابی ویچ بول ہندی ویچ بول یا بنگالی ویچ بول چینی یا ملائی پرتگالی ویچ بول بول انگریزی پامے فارسی چ بول اردوس ریکی یا بنار سیچ بول سارے آن دی اللہ ہی پکار سون دا وارو واری نہیں ہو اکو وار سون دا اوہ کئندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ تُن دیوالے ہو تُسی پہلاں بولو وائی سندھی والے ہو اوہ کئندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ ڈی جی خان والے ہو اوہ کئندہ نہیں ہو ٹھہر جاؤ ملتان والے ہو تُسی پہلاں بولو پسرور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ اوہ آکھے نیڑے آجو دور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تُون تقرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار اوہ نوہ جدو بھی پکارو اوہ نوہ 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 جدو بھی پکارو اوہ پکار سون دا ستار تے غفار اوہ جبار سون دا سارے اندھیاں ایک کو ٹیم تے سنن والا کون سارے بولو ایک کو ٹیم تے سارے اندھیاں سنن والا کون سونا رب رحمان تو اللہ کا ملحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں میں عزت عطا کرنے والا ہاں میں عزت عطا کرنے والا ہاں عزت زلت میرے اختیار دے اندر ہیں عزت زلت میرے اختیار دے اندر ہیں میں بڑا ڈگدہ ہاں شباہ شریف نوہ کہ عمران خانو کوئی گل نہ کرو یہ نکر نہ کرنا اس کی شکل دیکھو یہ شکل ہے اس کی وزیر اعظم بننے والی پھر اللہ نے انہوں وزیر اعظم بناتا شباہ شریف نوہ لاتا نال دی کرسی دے بیٹھا سی اور وہ وزیر اعظم بننے والی کدی یہ ہو جیا بول نہ بولو مالک نوہ جیڑا پسندنا ہے شکلہ اللہ نے بڑھائی مالک نے شکلہ بڑھائی آنے شکل تیری سونی بڑھائی تے اللہ یہ تندرستی تے نوہ تائی تے اللہ یہ نعمتہ دے وے ہزاراں تے اللہ سنے تیری آجے پکاراں تے اللہ بطن مادے اندر وی مہمانی تیری کنے کی تیسی دس نگے بانی تیری کنے تینوہ تیری رزق سی پوچھایا ہنیرے ہوں باہر سلامت لے آیا کدے فضل دے نال دس جیندہ رہے ہوں جدوں داندنی سیتے دودھ پیندہ رہے ہوں کنے تینو رڑنا تے ٹرنا آتایا کنے تینو بولن دا والسی سکھایا کنے تینو چھوٹے ہوں وڈا بنایا تو احسانوں دے دا کی مل پایا اور میں عمران خان ابھی ترلام آ رہا میں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب دے بارے اور لیاں پر لیاں گلانا کریا گا اہمیں تغریر ہی کہیں ڈاک پیندہ ہے یہ مولانا ڈیزل بندہ پوچھے ہوئی تنو ٹینکی فول کرانی ہے تنو کی لگے ہو جیے گلانا تنو چپ کر گیا پڑا کامکان ایسا جناب کردار ادا کر دوبارہ اللہ اگر تو اس قابل ہو جائے اللہ تنو دوبارہ لے آوے جیڈا اللہ دوبارہ شباز شریف nú لیا سگتا ہے تنو بھی لیا سگتا ہے پر کام کرو کیے ہو جائے اور آم دا پلا کرو لوگان دا پلا کرو لوگان دا پلا کرو منگائی نو ختم کرو انتے قسمیں انہیں پریشان ہیں لوگ لوگ اتنے پریشان نے دال بھی نہیں مل دی چنہ نہیں مل دے چینی بھی مل دی اور دودھ نہیں مل دا پیا اور انہیں مگائی انہیں مگائی حال ہی بڑا کام خراب ہویا پیا ہے ایک دعا کر دے ہو تو پیج بیٹھے ہیں سارے تندی والے ہو میں ہمیں بڑا تھکیا آیاں پر تو ہنو بے کے نا الحمدللہ میں یس بھی ہو گیاں تو فریش بھی ہو گیاں مگر ایک دعا کرو ایک دعا کرو ہاں اللہ ساڑھے ملکی جو مگائی ختم کر دیا کھوا بھی سارے کا وہ ملکے قرآن پاک تو ہنو سنا ہوا تو اڑا ایمان تعلیٰ ہو جائے اللہ کریم فرما دینے وَلَوَنَّا أَحْلَ الْقُرَا آمَنُوا وَتَّقَوُوا لَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتِمْ مِنَ السَّمَائِ وَلَا عَرْضِ اللہ پاک فرما دینے اگر زمین تے رین والے میرے تے ایمان لے آن اور میرے کلو ڈر جان رب فرما دینے میں نواز تے زمین بھی چومی پر کتاندہ انتظام کرا آسمان ناتوں بھی برکتاندہ انتظام کرا آسمان تو بھی برکتاندہ انتظام کرا زمین بھی چومی برکتاندہ انتظام کرا اگر ایمان لے آن اور میرے کلو ڈر جان رب تعالیٰ فرما دینے میرے کلو ڈرن والے میرے تے ایمان لے آن والے میں قدی بھی زائع نہیں آن دیندہ دوستو ساڑا تعلق ٹوٹ گیا ہے رحمان نالو خدا را میں اپیل کرانگا آؤ اس مالک نے اپنا تعلق قیم کریے اس مالک دی بادت کریے او دے کلو ڈرئیے او دے کلو سوال کریے او دے کلو منگیے اور انہوں ہی سجدہ کریے اس مالک دے درتے آئیے اس مالک نو رو رو کے منائیے میں اس ایک بات اور بھی تو اڈے گوشت گذار کرنا چاہنا اللہ والا بڑا پیارا ترجمہ کر دے کہ اندھا ہے خدا چھڑ کے تو کبر آتے ناصر اپنا جھکایا کر جن نے پیدا کی تے تے نو او دی تے شرم کھایا کر ولی تو جو فرماڈا ولی قرآن پڑ دے نے تے سار سجدیچ تار دے نے رب دا ولی بڑنا چان تے پنج ٹیم مسجد آیا کر ایک دعا کرو میں بھی کرنا تُس ہی بھی کرو چاول آگئے نے ماشاءاللہ تو جو میرے بھل کرو چول کھانے یا راڑ کے انشاءاللہ انہیں بے آکے ایک گلکوز دعا کرو تُس ہی بھی میں بھی کرنا اللہ سانو پنجا نمازان دے نال نال تہجل گزار بھی بنائے اشراق پڑنوالا بھی بنائے آکھو آگا مل کے کہہ دےو آمین میرے دوستو جس مالک دے در تو عزت ملنی ہے اوہ دے در تے آؤ جس مالک دے دروازے تو عزت ملنی ہے اوہ دے در تے آؤ سنو اتھوی قرآن پاک تو سنانا چانا رب کائنات دی ذات پاک نے فرمایا اللہ کریم فرما دے نے وللہ اہل عزتو ولرسولی وللمومنین ولیکن المنافقین لا یعلمون اللہ کریم فرما دے نے عزت اللہ دیئے عزت اس نے رسول علیہ السلام دیئے اور عزت مومنہ دیئے مگر منافقانو نہ اللہ دی زدہ پتہ ہے نہ نبی علیہ السلام دی زدہ پتہ ہے اور نہ مومنہ دی زدہ پتہ ہے میرے دوستو میں پاک پہمبر علیہ السلام دی بچ بلدی تو انہیں ایک گال سنا ہوا مولانا نیم و رحمان صاحب شہو پری تو وہ جو فرمایا جے گال بڑی سنوالی جے مولانا نیم و رحمان صاحب شہو پری شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شہو پری رحمت اللہ علیہ دا پوتا انہیں ایک شیر پڑیا نبی علیہ السلام دے شان دے اندر اکاڑے دے جلسہ سی کوئی ایتر کھل رے پھل رے بندے کوئی اتر کوئی اتر کوئی اتر انہیں ایک شیر پڑیا سارے کٹھے ہو گئے شیر پڑا سی نبی علیہ السلام دے بارے سنوالا جے آیا ایک جدو حلیمہ سادیہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ دے گولو میرے دوستو حلیمہ سادیہ سلام اللہ علیہ نبی علیہ السلام انہوں لے کے گئی اپنے کارچلیاں گئی سارے محلے دے اندر مشہوری ہو گئی حلیمہ سادیہ بچہ لے کے آئیے بڑا سونا بچہ یہ ہو جیہا بچہ اس تو پہلانی بیکھے آ ایڈا پیارا بچہ ایڈا سونا بچہ تھی انہوں نے بات دا ترجمہ کیتا ہے کسے نے ایک بی بی دوسری یا بی بی انہوں کیان لگی او دی پات دا ترجمہ تصور آیا ایک لال سادیہ دے گھر وے کھنٹے چلیے بولو جرہ مل کے بولیں جرہ زور سے بولیں تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ تڑپ جاؤ تندی والے ہو تڑپ جاؤ آیا ایک لال سادیہ دے گھر وے کھنٹے چلیے چلو میرے نال چلو نہیں تمہیں آ نہیں تمہیں آ تمہیں آ جا چلو میرے نال سادیہ دے گھر وے کھنٹے چلیے سنے آئے حسد ہے تے دن چڑ جاندائے انگلی ہلا کے انگلی ہاں انگلی اٹھا کے چننو ہلاندائے ایسا باکمال سادیہ دے گھر وے کھنٹے چلیے میرے دوستوں گوھر کر ناظرات و جو فرمانا میں سر کے جاؤں نہ دی انہ دا تصور کیسا پیارا سنے آئے ہونتے او پیسہ بھی نگال دی ایوی پتہ لگ گئے ہنو او دیوہ بھی نبال دی ایسا با جمال ایسا با جمال کجا لنترانی کجا شان ایسرا کجا دست ایمن کجا نور ایدنا کجا تور سینہ کجا فلک ایالا کجا سہر احمد کجا سہر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریان نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سہرہ میں جنت میں یم میں کلیسہ میں آتشکدہ میں حرم میں زمین پہ فلک پہ عرب میں اجم میں کہاں آپ کا بول پالا نہیں ہے اے زبا جمال سادیاں دیں گھر وے گھنٹیں چل لیے ایک اللہ نے میرے کلو شیر بنوایا ہو بھی میں تو انہوں سنانا چاہنا وزرہ گا اور کریا جے توجہ فرمایا جے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک دے بار میرا تصور سنے آئے ٹور دیں تے جگ رک جاندائے جگ سارے دا حسن او دے تے مک جاندائے اے ڈی سونی چال اے ڈی سونی چال سادیاں دیں گھر وے گھنٹیں چل لیے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی سات پاک تو صدقے جاوان میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے ایک ہور شاعر اٹھے بڑی پیاری بات کر دے کہ اندائے آکھیں حلیمہ تو سمجھا سوڑا جھولا میں جھلنیا میرے ہاتھ دے سیتے سوڑا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہالے ہالے چا پیر سوڑا تے میں چال ونیاں تو سمجھا سوڑا جھولا میں جھلنیاں تو سمجھا سوڑا جھولا میں جھلنیاں بیڑے ویچ حلیمہ پیاری بات کر دے سوڑا جھولا میں جھلنیاں ایک باری بیڑا کو صلی اللہ آوازنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہور شاعر نے پاک پیغمبل اسلام دے بارے گھل کی تھی قرآن پاک سناوا تے پھر ترجمہ سناوا تو انو انا ارسلنا کا شاہدن ومبشرن ونظیرا لِتُ اُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوْزِ رُوحُ وَتُوْقِ رُوحُ وَتُوْسَبِهُ وَبُكْرَةً وَاسِلًا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے سنو رب فرمان نے عزت کرو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے عزت کرو ساری کائناتوں وال کے اگر ہو رہے کہا تو انو سناوا جنہا عزت کی تھی انہا نشان کی ملیا اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُنِّيَ اللَّذِينَ يَجْدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ فِي الدَّورَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يَعْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَاهُمْ آنِ الْمُلْكَرِ وَيُهِلُّ لَهُمُ التَّوَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ وَيَذَوَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ 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 وَنَسَرُوْهُ وَتَّبَهُ النَّورَ الَّذِي أُنْسِ لَمَعْهُ اور کسے شاعر میں بڑی پیاری بات کی تھی جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو پیار ہے آنکھیں حلیمہ ہویا کمالیں جد آسانی کوئی نہیں اوہ ملے آلالے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں جیڑا سب تو پیار ہے انہوں لے کے آئیاں حسدہ تے ہون دی سجری صویرے اوہ تے خیر ہون دی جیت رکھ دا پیرے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں پہلے حال کی سن شاہ جی گورس کرنا ذرا پہلے حال کی سن انہوں حال کی نے میرے لال اگے توڑے بال کی نے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں 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 جیڑا سب تو آلے انہوں لے کے آئیاں جیڑا کرما والے انہوں لے کے آئیاں میرے دوستوں اور میرے بزرگو جڑی بات پڑے گوشت اظہار کرنا چاہنا اللہ کریم عزت دے نیرے جنو چان عزت عطا فرمان کل اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وطنز الملک من منتشا وطوئز منتشا وطوزل منتشا بیدک الخیر انکا علا کل شیئر قدیر فرما جنو چاہاں عزت عطا کراں جنو چاہاں سلت عطا کراں ہر شہد قادر قدیر ہے تو ہر شہد قادر قدیر ہے تو جو چاہیں سوکار کے دکھا دینے جنگل ویچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینے جس تری آوی چو موسا نو پار کی تا او دے ویچ بھراؤن ڈوبا دینے بند کو ٹھڑی دے ویچ مریم تائیں بے موس میں پل پچھا دینے کوئی اگ دا پورا لینٹ ریا تو پیغمبری کر عطا دینے ابرا بیت اللہ نو ٹھو آیا تو ابا بھی لانو حکم سنا دینے او مووی چو کہیں کر کر دینے تو اونا دے بمب بنا دینے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنتے کیڑی لڑا دینے پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت منظر دکھا دینے تیسری وار مولوی منظور نو ربا ان اولیاں دا دیدار کرا دینے دعا کرو ہاں اللہ اس پیار نو قبول فرمالوے سارے مل کے آنکھو نو آمین میرے دوستو اسی یا کئی مولوی اسی کہہ دینے ہیں اے میں نو کی دیاؤگے میں آنگا تو کی پکاؤگے ساڑی فی سن لو مولوی منظور دی فی سے تو اٹھا پیار مولوی منظور دی فی سے مولانا مختیار اور میرے سارے مہمانانِ گرامی دا دیدار میرے دوستو جدو مومن مومن نو خوش ہو کے ویندہ ہے آسمان والا خوش ہو جاندہ ہے جدو موانکہ کردہ ہے مصافے تو بعد موانکہ کردہ ہے موانکہ کردہ ہے پھر مصافہ کردہ ہے دوہا دے جداؤں اور تو پہلے آرش بڑا دونا دے گناہ معاف فرما دے ہیں اس تو وڈی اور کیڑی سعادت اس تو وڈا اور کیڑا عزائزیں سنو میں عزت دیگا اللہ عیدت وانو سناوا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کریم نے کتنی عزت عطا فرمائی سنو قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالی فرما دینے لوگو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام میرے مصطفیٰ دی بات مل لو اطاعت کر لو فرما برداری کر لو کامیاب تے کامران ہو جاؤ گے اس تو اگے سننا قرآن پاک دا اعلان رب زلچلال فرما دینے عزت دیگا اللہ عیدت سنو فرمایا فرمایا اللہزین یتاخذون القافرین اولیاء من دون المؤمنین ایب تاؤنا اندہم العزا ایب تاؤنا اندہم العزا فَإِنَّ الْإِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ اللہ کریم فرما دے رہے بعض وہ لوگ نے جنہیں مومنانوں چھاڑکیں کافرانال دوستی لان دے رہے بس آخری گال میں پتہ لگیا چوڑ آگئے میں ختم کرن لگا ہوا دیکھا آگئے یعنی حضرات تو جو فرماو آخری آیت آخری جناب شیرت میں تو اڑے کلوں اجازت چانا پھر اللہ چھتی لے آگا انجھیں نکریا کرو سال نہ پہنڈ دیا کرو تھی منہوں نہ اپنے چیرے بخوا دیا کرو پھر میرا دل اداس ہو جاندہ ہے دو دو تین تین سال نہیں نا میں نے تسی چیرے بخان دے اے نا کریا کرو بہت بہت شکریہ میں آخری گال کرنا میرے یاردہ نہ کی پائی منظور ماشاءاللہ دو منظور راڑگن اللہ خیار کر یا گوجو اللہ نو منظور اے بھی منظور میں بھی منظور یا گوجو اللہ نو منظور دعا کرو اللہ سا سارے اتراسی ہو جائے اگلے دن ایک بندہ میں نو ملیا محقینہ آئی اندہ ہے محمد منشا میں آگیا وائی تیری منشا میری منشا جگدی منشا سب دی منشا رب دی منشا میں آگیا محمد منشا دعا کرو ہاں اللہ سا سارے انہوں منظور کر لے قبول کر مل کے سارے آمین کہو اللہ جاندہ اسی مولوی لوگ اور کم سانوں پڑے یاد لیں دین والے پاس دعا کرنی چاہی دیئے دین والے پاس دعا کرنی چاہی دیئے سارے ہاں دے بارے دعا کرنی چاہی دی یہ سارے ہاں دے بارے سب دے بارے دعا کرنی چاہی دی ایک تھانے دار اور ایک جاج اور ایک مولوی دنے جا رہے ساں بڑے ودیا انارانا پوٹا پریا پہا انارانا اور پکے انار تے ہیں جو چمکاں پہ مارن جو ناصر مدنی دا کلا جڑا سیرتے پاندھا تو جاکٹ جی چمکاں مار دی ہے نا انار چمکاں پہ مارن تے جاجو ایک کہیں دا ہے ماشاءاللہ تھانے دار بے کے کہیں دا ہے الحمدللہ مولوی داڑی تے آتھ مار کے کہیں دا ہے انشاءاللہ وہ ساں گیا بھئی میں نارو بھئی تو انو پڑاں گا پاکل ہو جیڑا کچھوڑا پودا رہا گیا رہا تو انو دار رنگ بدل نہ رہا یہ بدل ہوئے پھر میں توانے یار نال نہیں بڑن دوستو اسی تھان پیندہ بڑا تے ہیں کرنے ہیں اہوی تے ہیں کریا کرو اہوی تے مست بن جائے اہوی تے نمازی بن جانے اہوی تے قرآن پاک دا مدرسہ بن جائے اہوی تے جناب بچیاں دی تعلیم دا سلسلہ جاری ہو جائے اہوی تے نلکہ لگ جائے اہو تے خوب بن جائے اہو تے پانی دا انتظام مٹھے پانی دا انتظام ہو جائے میری سرکار فرما دینے خیر ان ناس میں انفا ان ناس فرمایا تو چنگا بن جائے گا میرے قبیلے دا خیال کریا اللہ فرما دینے خلقِ خدا اے مخلوق میرا کنبائے فرمایا میری مخلوق نال تُو زمین تے پیار کریں گا میں خالق ہو کے تیرے نال عرشِ برین تے پیار کرنگا قوم دینال محبت اس قوم نال پیار کیتا جائے تجھے ڈی بات میں تو اڑے گوش ہدار کرنا چاہنا اللہ فرما دینے جیڑے مومنانوں چھڑکے کافرانا یاریاں لاندینے نال مالک نے کوئی ساً بڑا کی تھا ہے اوہ نا ازت لب دینے جنہ نے میری عزت نہیں کیتی اوہ نا کلو عزت لب دینے جنہ نے میرا قدر نہیں کیتا میرا احترام نہیں کیتا رب تعالیٰ فرما دینے ساری دی ساری عزت اللہ واسطے وے فرمایا میرے نال تعلق رکھے آکار میرے مومن بندیاں پیار کرے آکار جنہ دا میرے نال پیار ہونا مومن نال پیار کرے آکار میں تیرے نال پیار کرانگا تو مومن نال پیار کر میں اللہ تیرے نال پیار کرانگا سبحانہ اور پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ان اللہ حشترا من المؤمنین انفساہم وَعَمْوَا لَهُمْ بِعَنَّ لَهُمْ پائی آسین صاحب اللہ انہوں نے صحت اتا فرمائے اللہ پاک شفائے کاملہ آجلہ دے اچھی آمین میرے دوستو آخری گال میں کرنا چاہنا میں تو انویم تیانوی زیادہ نہیں پانا چاہنا میں کوئی تو اڈیلہ کیس جلسے تھے آیا اے نا مزفرگار تو اگر آفظ محمد عبداللہ صاحب مزفرگار والے کلر والی والے میرے بڑے یار اللہ انہوں نے صحت اتا فرمائے تو او نا جلسہ نو وجہ دس وجہ شروع آیا میری تقریر ٹائی تین وجہ کیسے شروع آئی میں بندیار کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو ایک بابا جی فرمان دے ہاں سائن تیری ٹینکی فل تھی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تی رکھ میں نے پہلے لیا گیا روٹی کھوان وار میں راج کے آگیا اس نے کہا سائن دس وجہ دے اسا کو بس سبحان اللہ سبحان اللہ تیری رکھیا ہے تو میرے دوستوں میں تنو زیادہ از میں آج جنی پانا جاندہ سحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے حب شنووے خلو زرامینی ڈولے آ کوڑے آنتے لیٹ کے اوہولینی جے بولے آ کوڑے آنتے لیٹ کے اوہولینی جے بولے آ کیسے سانوو کننے کننے کیسے کیسے کننے سانوو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے آخری گل سنو زرام میرے دوستو میں پاک پیغمبر اسلام دے بارے سننوں رب نے ساری کائنات و عدیزت والا بنایا فرمایا نبیل اسلام نے انا اکرام الاولین والا آخرین جڑے میرے تو پہلا پیدا ہوئے اور جڑے قیامت تک پیدا ہونگے انہ سارے آن بچوں اللہ نے منو بہتا عزت والا بنایا ہے اور قرآن پاک سننا انا اکراما کم اند اللہ اتکا کم فرمایا تو آڈے جو سب تو زیادہ عزت والا ہوئے جینا پریزگارے جینا پریزگارے تو پھر کیوں نہ کما دوستو تو جو فرمایا جے حضور دا جواب نہیں جواب رین دے لہوی اکواری بول کے وہاں جو ان آخری شیر نے کہ وہ مل کے سبحان ماشاءاللہ میں بڑا منظر وے ہو رہا ایدر پروانے اسٹیج پروانے اناڑ میں ہمانا اناڑ پر رہا ہے ایدر پروانے ماشاءاللہ سامنے پروانے کیا سما حضور دا جواب نہیں جواب رین دے لا جواب نو تو لا جواب رین دے رسول دا جواب نہیں جواب رین دے چھالا وے سبحان اللہ علی المرتلا سانو جاننا لو پیارے ہن حسنو حسین ساڑی اکھیاں دے تارے ہن حسنو حسین ساڑی اکھیاں دے تارے ہن جنتی نواب نے نواب رین دے ماشاءاللہ میرے بھائی جان نعرہ مار کے تو انہوں تڑپا دیتا ہے ماشاءاللہ مفقر اسلام مجاہد ملت مجاہد اسلام فضیلت شیخ شیخ محمد شریف چنگوانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دے عزیز نے نعرہ مار کے سارا مجمع جگا دیتا ہے سننا ذرا جنتی نواب نے نواب رین دے آخری قالت میرا سلام تو جو فرمایا جے میں صدقے جاؤں وہاں پاک پیغمبال اسلام دی ساتھ پاگتوں چمپاتے چمیلی پھل اور بے شمارنے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکارنے تھاؤں تھائیں سبنا دے سونے مہکارنے سونے نبی پاک نوں گلاب رین دے بدرے مونیر نوں گلاب رین دے لا جواب نوں تو لا جواب رین دے حضور تھا جواب نہیں جواب رین دے ملکانا یرید العزہ فللہ العزت جمیعہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اکرم الاولین والآخرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اییییییییییی